بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مرزا جینئر بار بار کے کہے کہ میرا سوال کا جواب امیر المجاوی دی استاد المحترم علامہ حادی حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب نہیں دیا تو ساتھ بھئی کہاں سے جواب دے گا بھئی سوال یہ ہے کہ استاد المحترم نے جواب نہیں دیا تو تمہاری علمی حیثیت کیا ہے جو تم سے کوئی جواب دے میں نے چہ بار نہیں سے بار کہا ہے کہ آپ اس مرزا جینئر کو سے بار اپنے چینل میں مینج فیرنگ کیا کہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم سے جواب تم سے گفتگو کی جائے تم اسقرابوں ہی نہیں ہو تمہارا میار کیا ہے تمہارا میار تو جارہ ماہ سارہ با شیری ری ریتری ایبیلی سیری ملی قائدہ پڑھنے کا ہے تمہیں تو اب ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے تمہیں تو عربی تمہیں تو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تم سے کلام علماء کیوں کرے کیا علماء اتنے فارغ بیٹھ ہیں کہ جس مندے کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اس سے علماء بناظرہ کریں یہ تو علماء کی طرح ہے تمہیں تو بلکہ کسی کاری صاحب کے پاس جا کے اس سے پہلے ایبیلی سیری ملی یہ سارے قائدہ پہلے پڑھو تو صحیح میں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا علم پر گمانڈ ہے تمہیں اس نہ کرو اب بند دبے میں علماء کے سامنے تو تم نہیں بور سکتے تمہارا پشام نکل جائے گا علماء کے سامنے تم یوں کرو کہ اپنے بند دبے ہی میں ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ میں یہ جو میں نے کہا یہ میرا دعویٰ غلط ہے تم اس دعویٰ کو رد کرنے کے لیے اپنے دبے ہی کے اندر دے کر زبانی نہیں کیونکہ زبانی تمہارے بس کے بعد نہیں ہے وہ اندے کو کہا جائے کہ میری طرف دیکھو اب یہ اندے کو کہنا میری طرف دیکھا جائے یہ تم بندہ جو کہے گا وہ بے وکوف ہے بھئی اندے کے پاس بنای ہی نہیں ہے اور اسے کہا جائے کہ میری طرف دیکھ اب گنگا ہے جو بولنے کی جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور اسے کہ میرے بول بول اب وہ بولا بولے گا کیسے اس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تم اندے ہو اور میں تمہیں یہ نہیں کر رہے کہ تم زبانی پڑھو کیونکہ تمہارے اندر وہ گیٹس وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں کہ تم زبانی پڑھو دیکھ کر صورت یاسن کی تین سطریں چلیں پوری ماہ صحیح دیکھ کر تم سلی یاسن کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل ہی پر بین دو نہیں تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم دیکھ کر بھی قرآن پڑھ سکو اب جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور پھر تمہیں کیسے جواب دیا جائے اور بات رہ گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور تمہارا تمہیں کیا ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے تمہارا تعلق مرزا انجینئر کا سامین یہ میرا دعویٰ ہے اس کا تعلق مسانوں سے نہیں ہے اور پھرکی بندہ مرزاں میں قرآن شریف اور بخاری شریف پھلی ہوئی ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے وہ تو کاغینوں کا بندہ ہے وہ تم مرزا انجینئر جو ہے مرزئی ہے اگر تم کو ہو کے نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جرمنی کے اندر ان کا چینل ہے مرزئیوں کا اور آپ اگر جرمنی نہیں تو آپ اپنی گوگل اور یوٹیوب یہ میں سے سرچ کر کے دیکھیں اب مرزئیوں کا چینل ہے مرزئیوں بقیدہ جہاں پر مرزئیوں کے اپنے جہاں پر وہ ان کا سلسلہ ہوتا ہے جہاں پر ان کی مجلس لگتی ہے کیونکہ جس کو ممچی بھی نہیں ہے وہ اگر دیئے کہ جہاں پر ان کا گفتگو آپس میں سالوں کو بٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہی پر مرزا جینئر کی تقریروں کو بقیدہ لسی دی پر لگا کر سنا جاتا ہے بتائیں بھئی آپ اپنے اس بندے کا کیوں لیکچر لگاتے ہیں آپ ہمارے علامہ کا کیوں نہیں لگاتے ہیں جرمنی کی اندر ہے جو مرزئیوں کا چینل ہے اس پر ہمارے علماء دین کا آپ اپنا امیر و مجاہدین کا کیوں نہیں وہاں پر بیان لگایا جاتا وہاں پر ڈاکٹر آسو جلیس صاحب کا بیان کیوں نہیں لگایا جاتا ہمارے علماء دین کا کیوں نہیں لگایا جاتا اس کا کو لگایا جاتا ہے اس کا اس لیے لگایا جاتا ہے جو ان کا بندہ ہے انہوں نے اپنے بندے کو نہیں سننا تھا پھر کس کو سننا وہ بندہ ہی ان کا ہے تو جو ان کا بندہ ہے اس کو سننا ہے میرا سوال ہے میرا جواب ہے کہ بھئی اس کا بقیدہ وہاں پر لیکچر اس کے کیوں رقاڈ کیے بقیدہ سنے جاتے ہیں کیوں سنے جاتے ہیں اس لیے سنے جاتے ہیں کہ وہ ان کا بندہ ہے اور یہ بات تیر شدہ بات ہے کہ اس نے دیل کی اقاسی کہاں کرنی ہے وہ تو مرزہ ہی ہے وہ تو حتم نقوت کا قائل ہی نہیں ہے میرزان جیلی اور اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آیا اور میں مناظرے کے لیے کوئی آئے جب کوئی جاتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں بھئی آپ میرے پاس دیکھیں نا وہ اپنا مفتی مبشر صاحب جو ہے بقیدہ انہیں ختم نقوت پر بہت کام کر رہے ہیں وہ ان سے مناظرے کے لیے گئے تو وہ اپنا کمرے کے دوسرے دروازے نکل گئے تعلق محصول آب گئے وہ دوسرے دروازے نکل گئے آنگرز یہ ہے کہ مکتبہ دیوبندی کے بھی علماء گئے مکتبہ علیہ السنت کے بھی گئے جب اس کے پاس جاتے ہیں اس کو خبر ملتی ہے کہ کوئی میرے لیے باہر کھڑا ہے وہ سے دوسرے دروازے نکل جاتے ہیں کیوں نکلتے ہیں اس کو پتہ آیا کہ میری علمی قابلیت کیا ہے اور تمہاری علمی قابلیت یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر بھی قرآن پڑنا نہیں آتا یہ تو تمہاری قابلیت ہے اور پھر کہنا کہ میرے پاس کوئی آتا نہیں یہ اگر آتا ہے تو تم جواب قرآن دیتے ہو اور جواب دو بھی قرآن دے ہیں کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور تمہیں تو دیکھ کر عربی پڑھنی نہیں آتی ہے اور یہ بخاری کی جو اصل کتابیں حدیث کی ہیں کہ تو اس پر حرکات تو نہیں لگی ائراب تو نہیں لگے بھی تو اس پر حرکات اور عراب کہاں سے لگائے جاتے ہیں امر اور صرف و نام پہ لگائے تھے کے ذریعے لگائے جاتے ہیں وہ صرف و نام تو دور کی بات ہے جس بندے کو ناظرہ نہیں آتا اور صرف اور نام اس کو تو سمجھ بھی نہیں آئ certa اور امیر المجاہدین جو سادر محترم ہے وہ تو سرف و نا پر نائمار تھے سرف و نا پر امیر المجاہدین ماغر ہے وہ جو بندہ سرف و نا کا باہر ہے اور وہ بندہ اس سے کیسے بات کرے کہ جس کو دیکھ کر صدر پڑھنے نہیں آتی ہے اب وہ بندے کونس دیکھ کر صدر پڑھنے نہیں آرہی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ علماء میرے میں جواب نہیں دیتے تمہاری عباد کیا ہے کہ علماء تمہیں جواب دیں اور ایواجیبوی قتل ہے یہ اور مسلمان اس کا تعلق نہیں ہے مرزئی ہے مرزان جینئر خود بھی دمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور آپ اس سے بچیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اللہ تعالی حضور کے نئے پاکست کا فضل فرمائے کرم فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد